بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم کاسٹ اکاؤنٹنگ میں ایکانومک آرڈر کوانٹی کا کانسپٹ سیکھیں گے اور اس کی کیلکولیشن کے حوالے سے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس کی کیلکولیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے پہلے ہم اس کے کانسپٹ کو سمجھ لیتے ہیں کہ ایکانومک ایکنومک سے آیا ہے اور اگر ہم ایکانومک کی بہت سادہ سی ڈیفینیشن لیں تو اس سے مراد آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف ریسورسز ہے یعنی کہ جو بھی ہمارے پاس آویلیبل ریسورسز ہیں ان کا ہم نے بہترین استعمال کرنا ہے اب جب ہم پروڈکشن کے حوالے سے یا کسی منفیکچرین کانسرن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپٹیمم یوٹیلائزیشن یہ ہوگی کہ ہم اپنے ریسورسز کو اس طرح سے استعمال کریں کہ جو ہماری کاؤسٹ ہے وہ منیمائز ہو جائے یعنی کہ ہم کم سے کم کاؤسٹ کے ساتھ پروڈکشن جو ہے وہ مکمل کر لیں اب اسی کا ایک حصہ جو ہے وہ آرڈر کوانٹیٹی ہے آرڈر کوانٹیٹی وہ کوانٹیٹی جس کا ہم نے آرڈر دینا ہے یعنی کہ ہم کتنا سامان منگوائیں گے تو اب یہاں ایکانومک آرڈر کوانٹیٹی سے مراد سامان کی وہ مقدار ہے جو ہم نے آرڈر کرنی ہے اور اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جو ہماری کاؤسٹ ہے وہ منیمائز ہو جائے گی ہم اپنی کاؤسٹ کو کم ترین سطح پر رکھنے میں کامیاب ہو جائے گی اور یہی بینیفٹ ہمیں ای او کیو سے ملتا ہے اب ای او کیو کی کیلپولیشن کے لیے ہمیں سب سے پہلے تین بیسک چیزیں پتا ہونے چاہیے ان آئٹمز کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے فرسٹ اف آل جو ہے وہ ہے ہمارا اینویل ریکوائیمنٹ ہم اسے کہتے ہیں جی اینویل ریکوائیمنٹ اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کتنا سامان آپ کو سالانہ ضرورت ہے پروڈکشن کرنے کے لیے کتنا مائٹیریل ریکوائیڈ ہے یہ اینویل بیسک پہ چاہیے نومیریکل سال کرتے وقت ہمیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں منتلی بیسک پہ ریکوائیمنٹ دیتا ہے ہمیں تو منتلی بیسک پہ ریکوائیمنٹ نہیں چاہیے ہمیں اینویل بیسک پہ ریکوائیمنٹ چاہیے تو اس کو ہم منٹیپلائیمنٹ بند کرنے اگر وہ ہمیں کوارٹرلی بیسک پہ یہ دیتا ہے تو پورٹرلز ہوتے ہیں تو ہم فور سے ملٹیپلائی کر لیں اگر وہ ہمیں سیمی اینویل کی ریکوائیمنٹ دیتا ہے ہم ملٹیپلائیمنٹ کرنے تو ان چیزوں کو ان پوائیٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنی ریکوائیمنٹ کو اینویل بیسیز میں کنوائٹ کر سکتے ہیں تو پہلا آئیٹم جو مجھے چاہیے وہ ہے اینویل ریکوائیمنٹ دوسری چیز جو اس میں ہے وہ ہے آرڈرنگ گاست کہ آپ نے آرڈر پلیس کرنا ہے سامان مگوانا ہے تو آپ کو آرڈر دینا پڑے گا اب جتنا آپ نے آرڈر دینا ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کاؤسٹ آئے گی اب آپ کوئی بھی طریقہ کار یوز کرنے اگر آپ نے ٹیلی فون کال کی آرڈر دینے کے لیے تو اس کے اوپر بھی آپ کا خرچہ آ رہا ہے اگر آپ نے آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے آرڈر پلیس کیا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو کاؤسٹ جو ہے وہ برداشت کرنے پڑ رہی ہے اگر آپ ٹریڈیشنل میتھرڈز کو استعمال کرتے ہوئے لیٹر لکھتے ہیں اور اس کو پوسٹ کرتے ہیں تو پوسٹیج پہ بھی آپ کا خرچہ آ رہا ہے بہرحال ہم کوئی بھی طریقہ کار استعمال کریں ہمیں ایک آرڈر دینے پہ کوئی نہ کوئی کاؤسٹ برداشت کرنے پڑ رہا ہے اور اس کو ہم آرڈرنگ کاؤسٹ کا نام دیتے ہیں اس کے بعد ہمارا ہوتا ہے کیرنگ کاؤسٹ اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو سامان منگوایا جو بھی میٹریل ہم نے آرڈر کیا تھا وہ آ گیا اور وہ آرڈر جو سامان ہمارے پاس آیا وہ ایک ہی دن میں استعمال ہو جائے ہم سارے کا سارا میٹریل ایک ہی دن استعمال کر لیں ایسا ممکن نہیں ہوتا تو وہ سامان ہمارے ساتھ رہتا ہے کتنا عرصہ ساتھ رہتا ہے یہ تو زیرا پروڈکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ایک مہینہ آپ کے پاس رہ سکتا ہے وہ دو مہینے آپ کے پاس رہ سکتا ہے وہ پندرہ دن آپ کے پاس رہ سکتا ہے لیکن جتنا عرصہ وہ سامان آپ کے ساتھ ہے آپ کے پاس ہے آپ کو اس کو رکھنے کی کاؤسٹ بھی ہوتے ہیں تو اس میں دو پوائنٹ ہوتے ہیں ایک آپ کا کہلاتا ہے سٹوریج کاؤسٹ اس کو سٹور کرنا ہے اگر آپ کے پاس اپنا سٹور نہیں ہے تو آپ بیلڈنگ لیں گے سٹور کرنے کے لیے اس کا رنٹ پے کریں اگر آپ کے پاس اپنا سٹور موجود ہے تو اس صورت میں بھی آپ کو کاؤسٹ برداشت کرنی ہے ووچپین کی سیل بھی پے کرنی ہے الیکٹریسٹی کا بل پے کرنا ہے تو یہ تھوڑی بہت کاؤسٹ جو ہے وہ انوالور رہے گی تو سامان کو سٹور کرنے کے اوپر جو کاؤسٹ آئی گی وہ سٹوریج کہل آئی گی اس کے ساتھ ہماری انٹرسٹ کاؤسٹ ہے انٹرسٹ کاؤسٹ کو آپ دو مختلف اینگل سے دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ موجود نہیں تھی آپ نے فینانس کروایا یعنی کیش موجود نہیں تھی اور آپ کو پیسوں کی ضرورتی آپ نے کہیں سے لون لے لیا اب ظاہر اگر آپ لون لے رہے ہیں تو آپ نے اس پر انٹرسٹ پے کرنا ہے کیونکہ جو پیسے آپ پے کر چکے ہیں اس سامان کو خریدنے کے لیے وہ آپ کو ایک ٹائم پیریڈ کے بعد واپس ملے گی تو اس ٹائم پیریڈ کے دولان آپ کو انٹرسٹ بھی پے کرنا پڑے گا تو یہ انٹرسٹ کاؤسٹ ہوگی دوسری سیچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اپنے پاس کیش موجود تھی آپ نے وہ کیش استعمال کر لیا اب دیکھیں وہ پیسہ آپ نے استعمال کر لیا سامان خریدنے کے لیے اور وہ پندرہ دن یا ایک مہینہ جو ہے وہ آپ کا پیسہ بلوک نہیں اگر اس دوران آپ اس کیش کو کسی بھی اور جگہ پہ انویسٹ کرتے تو وہاں سے آپ کو پروفٹ آنے ہو سکتا تھا آپ اگر اس کو فیننس کے لیے استعمال کرتے تو وہاں سے آپ کو انٹرسٹ مل سکتا تھا اب نہیں مل رہا تو یہ بھی ایک کاؤسٹ ہے کہ اگر کوئی انکم آپ کو ہونی ہو وہ نہ ہو تو وہ بھی آپ کی کاؤسٹ کا حصہ کہلاتا تو یہ دو کاؤسٹ مل کر کیرنگ کاؤسٹ کہلاتی ہیں اب جب ہم نیمریکل سال کرتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی روپیز کی صورت میں دینی ہے یہ بھی روپیز کی صورت میں دینی ہے اگر دونوں آئٹم میرے روپیز کی صورت میں ہیں تو پے انہیں بہت آسانی سے آپس میں ایڈ کر سکتا اگر یہ دونوں پرسنٹیج کی صورت میں تب بھی یہ ایڈ ہو سکتے ہیں لیکن اب ان کی کیلکولیشن کیسے ہوگی ہم یونٹ کاؤسٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے جو بھی ہماری کیون پرسنٹیج ہے یہ ہماری کیلنگ کاؤسٹ بن جائے گے تو پرسنٹیج کی کیلکولیشن کہ اس کو ہم نے کاؤسٹ روپیز میں کیسے کنورٹ کرنا ہے اس کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے جو بھی ہم یونٹ پرچیز کر رہے ہیں اس ایک یونٹ کی کاؤسٹ کتنی ہے اس کے ساتھ ہم نے اسے ملٹیپلائی کرنا ہے تو یہ ہماری روپیز میں آ جائے گی لیکن نیمریکہ میں وہ بات و بات ہمارے لئے ایک پریشانی پیدا کرتا ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک آٹم روپیز میں اور ایک پرسنٹیج میں دے رہا ہے دونوں میں سے کوئی بھی روپیز میں ہو سکتا ہے اور کوئی بھی پرسنٹیج میں ہو سکتا ہے اب اس صورت میں ہم انہیں پلاس نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا بیسک یونٹ ڈیفرنٹ ہے جب تک کہ یونٹ سیم تھا ہم ان کو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ یونٹ سیم نہ رہے تو پھر ہم انہیں ایڈ نہیں کر سکتے ہیں اب ہم انہیں سیم یونٹ کے اندر لے گیا نا ہے تو اس کے لئے پھر پرسنٹیج ہے تو پرسنٹیج کو ہم یونٹ کاؤس سے ملٹیپلائی کر کے روپیز میں کنورٹ کر لیں گے اب ہمارے دونوں آئیٹم روپیز میں ہو جائیں گے اور ہم انہیں آپس میں سم اپ کر لیں گے تو یہ ہماری کیرنگ کاؤسٹ کلکولیٹ ہو جائیں گے تو جب ہم یہ تینوں آئیٹم معلوم کر لیتے ہیں ہمیں اینویل ریکوائرمنٹ کا بھی پتا چل گیا ہمیں اپنی آرڈرنگ کاؤسٹ کا بھی پتا ہے اور ہمیں اپنی کیرنگ کاؤسٹ بھی معلوم ہو گی تو اب ہم اپنا فارمولا جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں تو بیسک فارمولا جو EOQ کا ہے EOQ is equal to into annual requirement into ordering cost over carrying cost under root تو یہ ہمارا EOQ کا فارمولا ہو گیا جب ہم نے یہ تینوں چیزیں معلوم کر لیں تو ہم نے جسٹ فارمولے میں پٹ کر لیں اینویل ریکوائرمنٹ ordering cost ان کو آپس میں multiply کرنا ہے پھر multiply by 2 کر دینا ہے پھر اسے divide کرنا ہے آپ نے اپنی carrying cost سے جو بھی ہوگی اور پھر جو answer آئے گا اس کا under root لے لے گے تو یہ آپ کی economic order quantity calculate ہو جائے گی تو امید ہے کہ آپ کو economic order quantity کا concept اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like کریں اور bell icon کو بھی press کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز کے بارے میں بھی آپ کو پتا چلتا رہے